الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین نبی قطادت رضی اللہ تعالیٰ مقلب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان امر دنیاکم فشعنکم و ان کان امر دینکم فالیا رواہ احمد مستند احمد کی حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو فشعنکم تمہاری مزید جیسا چاہو کرو اور جب تمہارے دین کا کوئی مسئلہ ہو تو میری طرف رجوع کرو یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے اس کا پسے منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے صحابہ اکرام کے ساتھ لمبا واقعہ جا رہے تھے ایک جگہ آرام کیا تو نماز میں فجر کی نماز میں بڑی تاخیر ہو گئی کیونکہ آنکھ لگ گئی سب سو گئے تھے تو جب بیدار ہوئے تو بعض نے کہا بعض نے کہا کہ ہم نے کوتاہی کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر روکا اور کہا کہ ایسا مت بولو کہ ہم نے نماز میں کوتاہی کیے فرمایا کہ ایسا مت بولو کہ نماز میں ہم نے کوتاہی کیے یہ دین کا مسئلہ ہے تم لوگ دین کے بارے میں بات کر رہو تب دین کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو تو اپنے من سے کچھ مت کہو فَإِلَيَّ مَنْ يَا مَوْجُودُمْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کے بارے میں کوئی ٹپنی کرنے کے لیے کوئی تفسرہ کرنے کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے میرا حوالہ ہونا ضروری ہے اگر تمہارے دنیا کا معاملہ ہے تو جو چاہو بولو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ دین کا مسئلہ ہے اور ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کیے کوتاہی اگر کوئی جاگ رہا ہے اور نماز میں نہیں آ رہا ہے وہ کوتاہی کر رہا ہے لیکن اگر کسی کی آنکھ لگ گئی نہیں اٹھ پایا تو وہ کوتاہی نہیں کر رہا ہے اس لیے ایسا مت بولو کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں اس سے کیا پتا چلا کہ بعض صحابہ نے ایک چیز کو دینی معاملے میں غلط سمجھا لیکن وہ چیز غلط نہیں تھی اس کے برق سے ایک اور واقعہ دیکھیں صحیح بخاری کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اگرام کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ مشرقین ایک درخت تھے ذات انوات تو مشرقین اس درخت کا تواف کر رہے تھے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بھی ایسے ایک درخت ہو تو کتنا اچھا رہے گا ہم لوگ بھی ایسے تواف کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گصہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے تو وہی بات کہہ دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی ایک بچھڑا بنا دو ہم بھی پوجا کریں گے جیسے لوگ پوجا کرتے ہیں یہ تو شرک ہے تم لوگ کس چیز کی فرمائش کر رہے ہو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح تم نے بات کر دی اس واقعے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض صحابہ نے دین کے معاملے میں کسی چیز کو اچھا سمجھا لیکن وہ اچھی چیز نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اس کو غلط کہہ دیا تو پتہ یہ چلا کہ دین کے بارے میں ہمارے اپنے فیصلے سے نہ کوئی چیز اچھی ہو جائے گی نہ ہمارے اپنے فیصلے سے اپنے سوچنے سے کوئی چیز بری ہو جائے گی دین میں اچھا کیا ہے اس کا فیصلہ اللہ اس کے رسول کریں گے دین کے معاملے میں برا کیا ہے اس کا فیصلہ بھی اللہ اس کے رسول کریں گے ابھی دیکھیں پندرہ شاوان ہمارے سامنے ہے اس میں بہت سارے لوگ یہ رائے دیں گے یہ قیاس آرائی کریں گے جب ان کو بتایا جائے کہ اس سسلے میں عبادت کرنے کے تعلق سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے فضلت کے تعلق سے بھی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے یہ عام راتوں کی طرح سے ایک رات ہے اسپیشل کوئی عبادت نہیں ہے تو یہ لوگ کیا بولیں گے کہیں گے کہ اس رات میں اگر ہم نفیل نمازیں پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں رات میں جاگ رہے ہیں اچھے کام کے لئے تو آخر اس میں برا کیا ہے اس میں غلط کیا ہے کیا اللہ تعالی اس پہ ناراض ہوگا تو اب سوچئے کہ جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ دین کے معاملے میں رائے دے رہے ہیں اور دین کے معاملے میں ایک آدمی نہ اچھا سمجھ کے بول سکتا ہے نہ برا سمجھ کے بول سکتا ہے دین کے معاملے میں اپنی طرف سے نہ کسی چیز کو اچھا بول سکتا ہے دین کے حوالے سے اچھا بولنا ہے تو بھی نبی کا حوالہ چاہیے برا بولنا ہے غلط بولنا تو بھی نبی کا حوالہ چاہیے اگر نبی کا حوالہ نہیں نہ کسی چیز کو اچھا بولو نہ چیز کو غلط بولو چپ رہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تعقید کی ہے جو شروع میں نے آپ کے سامنے حدیث سنائی ہے اس لئے یہ سمجھنا کہ شبہ برات ہے پندرہ شابان کی رات ہے تو ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں نیکیاں ہی سمجھ کے کر رہے ہیں تو بھائی اس کے لئے ثبوت چاہیے اگر ثبوت نہیں ہے تو وہ کام ہم نہیں کر سکتے ایک اور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ کوفہ کی مسجد میں کچھ لوگوں نے ایک طریقہ یہ ایجاد کیا کہ ایسے گروپ بنا کے بیٹھتے تھے اور ایک آدمی کہتا تھا کہو اللہ اکبر تو سب سب بار اللہ اکبر کے بولتے تھے پھر ایک گروپ تھا وہ کہتا تھا کہو سبحان اللہ فی سبحان اللہ بولتے تھے کہو لا الہ لی اللہ تو لا الہ بولتے تھے اب یہ بات جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ بات سننے کے بعد یعنی جو ان تک یہ بات پہنچایا تھا ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تم نے سب کچھ دیکھا تو انہیں منع کیوں نہیں کیا منع کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ آپ اتنے بڑے صحابی موجود ہیں تو آپ اپنی رائے دیں آپ اس بارے میں بات کریں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان لوگوں کے پاس گئے اور کیا کہا دیکھیں وہ لوگ کیا کر رہے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ سب کہنا کوئی بری بات تو ہی نہیں لیکن انہوں نے ایک خاص وقت میں اور ایک خاص طریقے پر یہ سب کر رہے تھے اور کیا سمجھ رہے تھے وہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے پاس گئے اور پہلے تو جانے سے پہلے کیا کہا 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 کہ وہ لوگ یہ تقبیرات گن رہے ہیں تصویری گناہ تو میں ان سے کہنا چاہیے کہ تم اپنے گناہوں کو گنوں یعنی جو کہہ رہاں نا یہ سمجھو کہ تم سو بار گناہ کر رہے ہو تو لوگوں کا مزاج کیا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں ہم نیک کام کر رہے ہیں اس میں غلط کیا ہے تو صحابی رسول نے اس کو گناہ قرار دیا ہے کہا تم تسبیحات نہیں گرنے تم اپنی گناہوں کو شمار کرو کیوں اس لئے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار بھی نہیں مٹے اور تم لوگوں نے یہ جو ہے اپنی طرف سے دین میں یہ باتیں ایجاد کر رکھی ہیں اس کے بعد کہا کہ اتنے جلدی تم لوگ حلاق ہو گئے اور آگے کہا بہت ہی پیاری بات کہی کہا واللدی نفسی بیدی قسم الزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّتِنْ هِيَا أَحْدَى مِمْ مِلَّتِ مُحَمَّدَ کہ ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ ایک ایسے راستے پر چل رہے ہو جو راستہ نبی کے راستے سے بہتر ہے یعنی اگر تم نے نیکی کمانے کا کوئی ایسا ذریعہ کھوج نکالا ہے جو ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تم اللہ کے نبی سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئے وہ طریقہ اور وہ ذریعہ تم نے کھوج نکالا ہے جو نبی کے دور سے بھی بہتر ہے بیٹر ہے اس سے اچھے راستے پر تم چلنے ہو یا تو یہ ہو سکتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے دوسرا اَوْ مُفْتَتِهُ بَابِ زَلَالَتِنْ اور اگر ایسا نہیں ہے پھر دوسرا ہی اپشن بچتا ہے کہ تم لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہو یہ دو میں سے کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی اگر تم یہ نیکیاں ایجاد کر کے سمجھتے ہو اپنی طرف سے سمجھتے ہو کہ یہ نیکیاں ہے سواب ملے گا اس کا مطلب جب نبی نے نہیں کیا ہے تو تم ان سے بہتر ہو یا پھر تم ان سے بتر ہو گمراہ ہو یا تو نبی سے زیادہ ہدایت پا گئے ہو یا پھر گمراہ ہو اب فیصلہ کرو کیا ہے کیا نبی سے زیادہ ہدایت مل گئی ہی تمہیں یا پھر گمراہی پر ہو کنفرم ہے کہ یہ گمراہی پر ہیں عدد پہ ہیں تو دیکھئے یہ لوگ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے عام طور سے جو تکبیر تسبیر یہ سب ثابت ہے یہ سب چیزیں لیکن اسے خاص شکل دے دی خاص وقت کو منتخب کر لیا اس لئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے ناراض ہو گئے اور اچھا انہوں نے کہا بھی جب یہ ڈانٹا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہا کہا کہ اے ابو عبدالرمان یعنی اے عبداللہ بن مسعود اللہ کی قسم مَا عَرَدْنَا الَّلْخَيْرِ انہوں نے اللہ کی قسم کھاکے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف خیر کا ارادہ کر رہے ہیں کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارا ارادہ تو خیر ہی ہے تو اس پہ جواب کیا دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہا کہ کتنے ہیں خیر کا ارادہ کرنے والے بہت ہے خیر کے متلاشی لیکن خیر کو حاصل نہیں کر پاتے تو آپ غور کریں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے لاکھ وضاحت کے باوجود لاکھ سراحت کے باوجود کہ ہماری نیت ٹھیک ہے ہم خیر کا ارادہ رکھتے ہیں ہم تصویحات کہہ رہے ہیں ان سب کے باوجود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ گمراہی ہے اور تم اپنے گناہ گنو اسے گناہ قرار دیا اور اسے گمراہی قرار دیا اور ایسے ہی ایک اور روایت دیکھیں تو صحابی کا بیان ہے ایک تابعی ہے سعید ابن المسعیب رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں بہت بڑے فقی ہیں بہت بڑے امام ہیں مصنف عبدالرزاق میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی طلوع فجر کے بعد جسے فجر کی اذان ہو گئی اس ابھی جماعت میں ٹائم باقی ہے تو فجر کی اذان اور جماعت کے بیچ میں وہ نواحی پڑھتے جارا پڑھتے جارا یعنی حدیث میں کتنا دو رکعت پڑھنا فجر سے پہلے دو رکعت سنت موقع تھا اور یہ بندہ دو پڑھا پھر ختم کر کے پھر دو چالو کیا پھر ختم کر کے پھر دو چالو کیا ایسے کانٹینی پڑھتے جارا دو دو رکعت پڑھتے جارا تو سعید ابن المسعیب رحمہ اللہ نے دیکھا تو اس کو بلایا اور کیا کہا اور کہا کی فنہا ہو منع کیا کہا مت کرو ایسا غلط بات ہے اب وہ گرہ آیا ہو کیا بولتا ہو کہتا ہے یا ابا محمد کیا کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا میں نمازی تو پڑھنا ہوں اس میں غلط کیا ہے دو رکعت جو سنت ہے دو ہی رکعت تم لوگ پڑھتے ہو میں چار پڑھ رہا ہوں چھے پڑھ رہا ہوں آٹھ پڑھ رہا ہوں اسی کو پھر سے پڑھ رہا ہوں بار بار پڑھ رہا ہوں اس میں غلط کیا ہے تو کیا اس نماز پر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا تو سعید ابن المصعیب رحمہ اللہ نے اچھا دیکھئے اس میں ایک عادت پرانے زمانے سے ہے جاہلوں کی علماء سے ٹکرانا علماء کے سامنے ڈائلک بازی کرنا ان کے سامنے فقاحت دکھانا یہ ہمیشہ ایسے لوگ پائی جاتے ہیں یعنی جو لوگ فرائض کے ساتھ سنن کے ساتھ دو رکض زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں نبی کے بعد ہمارا ہی درجہ ہے وہ کسی کو خاتر ملنے لاتے ہیں وہ کسی کو بھی کسی عالم ہو کوئی بھی کسی کو خاتر ملنے لاتے ہیں اگر جو ہے فرائض کے ساتھ سنت پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھتے ہیں اب امام مہدی ہم ہیں اب ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں تو دیکھئے کون ان سے بات کر رہا ہے سعید ابن المصیب رحم اللہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے فرائی اتنا بڑا آدمی ان کو سمجھا رہا ہے کہ تم یہ جو نماز پڑھ لے ہو غلط ہے تو وہ ان کے سامنے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی مجھے نماز پر عذاب دے گا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نہیں اللہ تعالی نماز پر عذاب نہیں دے گا لیکن نبی کے طریقے کی مخالفت کرنے پر تمہیں اللہ تعالی عذاب دے گا یہ نماز تم پڑھ رہے ہو نماز پر عذاب کی بات نہیں ہو رہی لیکن نبی کے طریقے سے الگ طریقہ تم بنا رہے ہو دین کو کسٹمائز کر رہے ہو دین میں تم جو ہے خرد برد کر رہے ہو اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہو تو اس بات پر اللہ تعالی تم کو عذاب دے گا تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چلو پندرہ شابان میں کچھ اچھا ہی کرنے کچھ غلط تو نہیں کر رہے اس میں کیا حرج کی بات ہے تو صحابہ اور تعبین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی طرف سے نیکیاں ایجاد کرنے کے بھی قائل نہیں تھے نیکیاں وہی کرنی ہیں جو نبی نے سکھایا ہے جو صحابہ نے کیا ہے آگے بڑھ کے ہمیں اپنی طرف سے کوئی نیکی ایجاد نہیں کرنی ہے بلکہ امام ابن بطر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سننا میں ایک روایت نکل کی یہ سئی سنسے کہ عبداللہ بن عمر چاہے لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں ہر بھی دد گم رہی ہے چاہے لوگ اسے اچھا سمجھیں تو لوگوں کی اچھا سمجھنے سے کوئی چیز دین میں اچھی نہیں ہو سکتی کیونکہ دین میں اچھی تب ہوگی جب اللہ اچھا سمجھے رسول اچھا سمجھے اور میں شروع میں آپ کے سامنے دو واقعے بیان کر چکا ہوں ایک واقعے میں صحابہ کرام نے ایک چیز کو غلط سمجھا لیکن نبی نے رد کر دیا کہا یہ غلط نہیں ہے اور دوسرے واقعے میں صحابہ نے کسی چیز کو اچھا سمجھا اور نبی نے رد کر دیا کہا یہ اچھا نہیں ہے تو بتائیے جب صحابہ کرام دین کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی تفسرہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے وہ چیز غلط ہو جاتی ہے تو آج کوئی آدمی کتنا بڑا امام ہو جائے کتنا بڑا بزرگ ہو جائے کتنا بڑا عابد ہو جائے ان سے بڑا دماغ پاسکتا ہے ان سے زیادہ نیک ہو سکتا نہیں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ دین کے بارے میں اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ اپنی طرف سے کریں تو بتائیے ہمیں اور آپ کو اس بات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے تو میں نے شروع میں جملہ پڑھاتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا کانا شیع من امر دنیاکم جب تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ ہو فشانکم تو تم جیسا چاہو کرو لیکن جب دین کا معاملہ ہو تو ہماری طرف رجوع کرو یہ جملہ اسی وقت کہا تھا جب صحابہ کرام نے اپنی طرف سے رائے دینے کی کوشش کی تو ان کو منع کر دی تو آج بھی کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی طریقہ اجازت کرے اور اس پر لیبل لگائے کہ یہ اچھا ہے ایک تو بیدات اجازت کر رہا ہے بندہ اور اوپر سے اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا ہے بیدات حسنہ بیدات اپنے آپ میں بری ہے حسنہ کا ٹائٹل جوڑ دینے سے وہ چیز اچھی ہو جائے گی اب جیسے شراب حرام ہے کوئی کہ اسلامی شراب اچھی شراب تو اچھی شراب ہوگی جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے اس وقت آپ کیسا بھی لیبل لگا لو وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی تو اسلامی شراب نہیں ہو سکتی اچھی شراب بری شراب شراب ہے تو ایسے بیدات بیدات ہے وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو دین کا معاملہ وہ ہے جو ختم ہو چکا ہے آج دین مکمل ہو گیا اور لوک ہو چکا ہے اب دوسرا کوئی آدمی اس میں خرد برد نہیں کر سکتا ہے باقی دنیاوی معاملات میں آپ آزاد ہیں آپ بلڈگیں بنائیں گھر بنائیں جو بھی چیز اپ ڈیٹ کرنا کریں ایک سے ایک چیز بنائیں اس میں منع نہیں کیا گیا ہے لیکن دین کو بند کر دیا گیا ہے اس کا دروازہ اس میں اب کوئی نئی چیز کی اضافی کی کوئی جائش نہیں ہے یہ جو پندرہ شابان ہے خصوصی رات کے تعلق اسے جتنی بھی خرافات ہیں اس میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے ایک نارمل رات کی طرح سے یہ رات ہے اگر عام طور سے آدمی کچھ حباد کر رہا ہے اسی روٹین کے مطابق کسی رات میں بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں شابان میں زیادہ زیادہ روزہ رکھنے کی فضلت ہے آدمی روزہ رکھے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے لیکن خاص پندرہ تاریخ کو متعین کر کے اس میں کچھ بھی خصوصی اتمام کرنا یہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے اور نہ ہی تعبین سے ثابت ہے بعض لوگ تعبین کا نام پیش کرتے ہیں لیکن صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہے اس لئے بات کے لوگوں نے جو ایجاد کیا ہے جو اپنی طرف سے سمجھا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم قرآن و حدیث اور صحابہ کی آثار کی روشنی میں جو ثابت ہوتا ہے اسی کے پابند ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز کے پابند نہیں ہیں اس لئے ہم سب کو ایسی چیزوں سے دو رہنا چاہئے اللہ تعالی ہم سب کچھ کو توفید کریں آمین رب بلہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن